جیتا ناظرین آج کاشف عباسی کے شو میں فواد چودری نے بتایا کہ عمران خان نہ صرف واپس آ رہے ہیں بلکہ اقتدار میں بھی آ رہے ہیں کس طرح سے آئیے فہلی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر ڈیٹیل میں بات کر سکیں فواد چودری صاحب کو لگتا ہے کہ چالیس دن میں حکومت جانے والی ہے وزیروں نے پیکنگ شروع کر دی ہے یہ آپ نے آج بیان دیا ہے کہ وزیروں نے پیکنگ شروع کر دی ہے حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے اب عمران خان صاحب باہر آئیں گے نئے الیکشن کی طرف جائیں گے لیکن یہاں الیکشن کمیشن بنے گا یہ کون سے بھی زیروں نے پیکنگ شروع کی پہلے یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا چالیس دن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ واضح طور کے اوپر کہ جا رہی ہے دیکھیں دو تین ہم تو یہاں پہ اس وقت انفومیشن کے اوپر تو نہیں میں تو اپنی تھوڑی انیلیسز کے اوپر ہی بات کروں گا دیکھیں تین چار ایونٹس میں بڑے انٹرسٹن ایک تو یہ بتائیں کہ یہ ساری جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ کیوں پیچھے پڑ گئی ہے شباز شریف صاحب کے اور آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر جس طرح سے کاکر صاحب نے انوار کاکر صاحب نے پھر اپنے گوھر صاحب نے پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ ساری مصطفیٰ کمال کیر ٹیکر تو نہیں تھے پچھلی اور اگلی حکومتوں نے پچھلی اور اگلی دونوں حکومتوں میں دو ساری حکومتوں میں وہ تو ہیں ان کے بغیر نہیں تصور نہیں مکمل تو وہ انہوں نے یہ ساری تان چھے لیے اور اب پورے ملک میں یہ بج رہی ہے یہ تال جو جماعت اسلامی آگے شروع میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ گوھر صاحب نے یہ تال شروع کی اب پورا ملک یہ گانا گا رہا ہے کیوں کی اس کے ساتھ دو اور ایونٹس ملا لیتے ہیں پہر اس کے ساتھ پہلا ایونٹ ہو گیا ای پی پیس کے اوپر جو پورا اس کے بعد دوسرے جو ایونٹ ہوا جو بڑا انٹرسنگ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی پروگرام میں فیصل ووڈا نے اور باقی جو دو سارے ترجمان جو حکومت کے آئے انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سپریم کو ریزرورڈ سیٹس دے دے ریزرورڈ سیٹس ہو گئی اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کے پروگرام میں آئے انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فارور بلوک گروپ بنے گا اتنا بڑا نہیں بنا پھر تیسری بارہ انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو جائے سپریم کوڈ کا وہ ٹو تھرڈ فیصلہ بھی ایمپلیمنٹ ہو گیا آپ صرف وان تھرڈ رہے گیا اکتاری ہو گیا اکتاری رہے گیا امین ایس کی حد تہ پنجاب کا ہو گیا اکتاری ہو گیا ٹو تھرڈ ہو گیا نا اور وان تھرڈ رہے گیا ہے الیکشن کمیشن نے اس سے بڑی بات کیا ہے الیکشن کمیشن نے سوپریم کوڈ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا انہوں نے کہا ہم ایمپلیمنٹ کریں گے اور وہ انہوں نے جا کے اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس چٹھی ڈال دی ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس کا بھی ہمیں بتا دیں وہ منڈے کو بتا دیں گے ان کو باقی فیصلہ بھی ایمپلیمنٹ ہو گیا اس کے بعد جو تیسرا ایونٹ ہے وہ ہے جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی پہلے عمر یوب کی آئی پھر علیمہ خان کی آئی اور اب پھر عمران خان صاحب کی آئی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے چیز جو ہیں وہ آئین کے مطابق چیز ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں رہی باقی دونوں سے سمجھ آ گیا تونوں بھی جائے یہ تو سمجھ آئی دیکھیں یہ تو حکومت کی ہار ہے جو آپ نے یہ بات کئی مخصوص نشستوں والی وہ بار بار کانفیڈنٹ تھے کہ اس سے پہلے تو فیصلہ ہی نہیں آئے گا ہمارے خلاف نہیں آئے گا وہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا وہ ہر جگہ ہارتے آئے ہیں سو یہ سیٹن والا مخصوص نشستوں والا کیس یعنی وہ پوری پولٹکس ہار گئے ہار گئے آئی پی پیز والا میں آئی پی پیز والا میں آئی مجھے یہ لگتا ہے شہباز شریف کے خلاف کیر ٹیکر منسٹرز اور فارمر پرائیم منسٹرز کیوں کیمپین چلا رہے ہیں ان کو گندہ کر کے کسی اور کی حکومت مننے اب میرا کیا خیال ہے آئی کین بی ٹوٹلی رونگ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت عمران خان کے باہر آنے میں اور جنرل الیکشن میں صرف ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئے اور وہ رکاوٹ یہ بنی ہوئے ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان یہ اشورٹی یا محول بنائیں کہ وہ آکے بدلہ نہیں لیں گے اور یہ نہیں کریں گے جو فستائیت اور بربریت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی یہ نہ ہو کہ ہم اسی کام میں پڑ جائیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے ادر وائز دیکھیں اس وقت تین بڑے بہران ہیں جس کا حکومت کو سامنا ہے ایک بہران ہے جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی کا ایک بہران ہے ایک نومک انسٹیبیلٹی کا اور اب تیسرا بہران جو حکومت نے گئے دو کافی نہیں ہیں انہوں نے کہا تیسرے انہوں نے ٹکر مارو وہ ہے جوڈیشل سو اب یہ تین بڑے بہران ہیں عمران خان اس وقت ایک پلٹیکل جائنٹ ہے ان کے بغیر پلٹیکل انکلوین کے کوئی پلٹیکل سٹیبیلٹی آ نہیں سکتی اچھا اب یہ جو جوڈیشل بہران کونس ہے جوڈیشل بہران ہو سکتا ہے ابھی ہے نہیں اگر عمل درامت نہ کرتے تو سپریم کورٹ کو کچھ کرنا پڑتا سٹنگ جج کی بیٹی کے وارٹ نکال دیا ہیں جس طریقے سے جو چل رہا ہے ججز کے اوپر جو ایک کیمپینز جو رن ہو رہی ہیں جو سارا کچھ چلتا ہے وہ تو آپ کے سامنے بہران ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی پیک کر سکتا ہے اگر حکومت نے عقل نہ کی اور حکومت کا جو اب تک کا ریکارڈ ہے آپ بالکل فکر نہ کریں یہ پیک پہ لے کے جائیں گے کل پرائم منسٹرز آپ کی سپیچ ہے امید اس سے رکھیں کل مخصوص نشستوں پر آڑے ہاتھوں سپریم کورٹ کو لیا جائے گا تو آپ ان کی جو صلاحیتیں ہیں انس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں نوٹ ریلائزنگ کہ جب آپ نے بندیال صاحب کے خلاف کین تھی تکاریر اس وقت محول کچھ اور تھا ابھی محول کچھ اور ہے اس محول میں کچھ کرنا ہے اور اس کی وجہ پولٹیکل وہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جن کو دیکھ کر آپ کہتے تھے یہ آزاد جا جا گیا نہیں اور یہ ججز کا مسئلہ صرف سپریم کورٹ کا تو نہیں ہے نا آپ تو دیکھیں نا جو سیکشن ججز ہیں جو آپ کے انٹی ٹیرزم کورٹس میں لگے ہوں ہیں ان کی رپورٹیں اٹھا کر دیکھ لیں میجیسٹریٹس کو آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں پوری ایک جوڈیشل ایک اس وقت سنٹیمنٹ ہے گورنمنٹ کے معاملات کے اوپر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی آپ کو یہ لگتا ہے آخری لائن میں آپ کو مکمل کر دوں اس کے بعد آپ کومنٹ کر گیا میرے خواہر میں آپ اس میں مجھے جو لگتا ہے دیکھیں نا حکومت کا جانا تو ٹھہر گیا حکومت تو یہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ جو اس حکومت کے جس بنیاد کے اوپر کھڑی تھی یہ ساری حکومت وہ گر گئی ہے یہ حکومت چل جائے تین میں نہیں چل جائے چار میں نہیں چل جائے اسے اوپر نہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی اور عمران خان یہ یقین دہانی یا یہ ایک سیٹسفیکشن ہو جائے کہ آپ آ کے جو ہے یہ اس کو اس میں نہیں پڑیں گے بذلوں میں پھر تو نیا الیکشن ہے ادر وائز ایک کوشش در میں آنے الیکشن کرانے کی کیسے ہوتے یہ یہ ٹریبنالز کے سریعے کو نہیں نہیں ٹریبنالز لیکن وہ بستی بھی بڑی ہے نا نہیں نہیں وہ اس میں اور پرولم وہ بستی بھی ہے نا بستی بھی ہے لیکن پتہ لگ جائے گا نا اس میں پی ٹی آئی کا بلندر بھی ہے اس میں پی ٹی آئی کا بلندر یہ ہے کہ انہوں نے بہت تھوڑی پتیشن کی ہوئی ہیں تو دے ویلونی گیٹ فورٹی فورٹی فائی سیٹ سو ون سیمیٹی ون سیمیٹی ون پیر حکومت بندی ہے وہ عمران خان کبھی بھی نہیں لیں گے پہلی بھی انہوں نے کہا تھا میں نہیں لیں گے آجا دوسرا اس میں جو ایشو ہے نا وہ الیکشنز ہیں اور اگر الیکشنز کے اوپر نہیں آتے پھر آپ کی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے جو آئی پی پیس کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے اور جس کے اوپر بڑے کینیڈیٹ بھی بن گئے ہیں لوگوں نے سیویاں بھی بیج دی ہیں کہ جناب ہم سے بہتر یہ معاملات کوئی حل نہیں کر سکتا اور وہاں پہ ایک سیویوں کلیکشن ہو رہی ہے ایک طرف سیوی کلیکشن ہو رہی ہے ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی اب یہاں سے ایک سپیریئر پولیٹکس کر سکتی ہے عمران خان ایک سپیریئر پولیٹکس کر سکتے یا نہیں کر سکتے ادھر اڑی ہوئی ہے بات ایک غیر آئینی کام ہے اس کے لئے سب بہت کچھ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو گھر بیجنا پڑے گا یہ تو سیدھا سیدھا تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایک شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ واپس آ رہا ہے اور فوات چودری نے بھی یہی کہا یہ ہر جگہ پہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے میں اس کو ریومرز نہیں کہوں گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب عمران خان کو اندر رکھنا جو ہے وہ مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا اور چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں وہ باہر آ رہے ہیں اور نہ صرف باہر آ رہے ہیں بلکہ وہ اقتدار میں بھی آ رہے ہیں اب مسئلہ ہے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے اقتدار میں آنے سے ان کے پاس کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ اتارا کوئی ٹیک ہو جائے گا ہاں اگر وہ آتے ہیں اقتدار میں اسمبلیاں توڑتے ہیں ری لیکشن کرواتے ہیں اور پھر سے ٹو تھارڈ میجورٹی کے ساتھ آتے ہیں اور اس کے بعد ان ساروں کو سزائے دیتے ہیں جنہوں نے کرپشنز کی ہیں جنہوں نے یہ آئی پی پیس کے کانٹریکٹس کی ہیں عوام کی جیپوں پر ڈاکہ ڈالا ہے جس طرح سے عربوں روپیہ آئی پی پیس کو جا رہا ہے اور یہ عوام کی جیپ میں سے جا رہا ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے انڈسٹری باندھ ہو رہی ہے تو ان ساری چیزوں کی روک تھام اس ٹائم بہت ضروری ہے اگر یہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے ادروائز ملک پیچھے سے پیچھے جائے گا اور اب تو بے نکاب ہو کے سارا کچھ ان کی کرپشنز بے نکاب ہو چکے ہیں یہ ننگے ہو چکے ہیں اور پچھلے الیکشنز میں اگر ان کو کوئی تھوڑے بہت تو ووٹ پڑے بھی تھے نا تو یہ جو کار کردگی یہ شو کار ہیں اس کے بعد انہیں یہ ووٹ بھی نہیں ڈلنے یہ میں آپ کو لٹ کے دے رہتا ہوں تو بہت اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور سبسکرائیب اپنی رائے کزار کمنٹ باکس میں ضرور کی دیئے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے